الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعرف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ اکٹھے ہو چکے ہیں لیکن سب سے پہلے گزشتہ پریام میں ہم نے بات کی تھی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے تو اس پریام میں میں چاہوں گا کہ اسی کے تسلسل میں ایک بات جو بہت سارے سوالات اور بہت سارے سوالے سے ہمیں لوگوں نے ایس ایم ایس کیے افراد کی تربیت کے لیے فیضان نظر زیادہ ہمیں یا مکتب اور یہ بھی کہ مدرسہ میں تعلیم کی بنیاد کس نظریہ پر رکھی جانی چاہیے میں نے ارض کیا تھا کہ جو ہم شعوری طور پر سکھاتے ہیں وہ تعلیم ہے جو غیر شعوری طور پر بچہ حفظ کرتا ہے وہ تربیت ہے بلکہ تربیت میں جانبین کی استعداد تعلیم میں بھی جانبین کی استعداد ہوتی ہے تربیت میں تعلیم دینے والا جو ہے اس میں دینے کی استعداد ہو حاصل کرنے والے میں تعلیم حاصل کرنے کی جتنی استعداد ہوگی اتنی وہ حاصل کرے صحیح اس میں جتنی استعداد ہوگی اتنی وہ دے سکے گا یہی حال تربیت کا ہے بلکہ غیر شعوری طور پر جتنی آپ میں قوت ہوگی آپ کا بچہ اس میں بھی اللہ نے اگر پوری استعداد رکھی ہے تو اسے حاصل کرے گا اب سیدنا عبرہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا خواب میں دیکھا انہوں کے بیٹا زبا کر رہا ہوں تو انہوں نے ان کی اہریہ محترمہ جو تھی وہ اس پائے کی خاتون تھی کہ بچے کو پیاسہ تلپتہ دیکھ کر پانی کی تلاش میں اصفہ مروہ پر چڑھی ہے جہاں سے بچہ نظر نہ آتا مہاں دوری تو قیامت تک اللہ نے اسے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا بے شک یعنی ان کے عمل کو اہم ترین عبادت کا اہم رکن بنا دیا حاج کے بہت سے عرقان ہیں جو عمرے میں نہیں ہوتے لیکن یہ عمرے میں بھی کرنا پڑتی ہے خود نبی کریم سلم نے بھی صحیح فرمائے لیکن ان سے بات نہیں کی بات تو ان سے کرنی چاہیے تھی بچہ چھوٹا فَلَمَّا بَلَلَمَا اُسْسَحِيَا تین چار سار کا بچہ جب ساتھ چلنے کا تو ان سے بات کی نِعَرَا فِي الْمَنْعَمِيَا نِعَذْبَوْتِ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے زباق کا فَنْزُرْمَازَا تَرَا تِرَا تِرَا کیا مشورہ ہے ان کا جواب اس سے عجیب تر ہے وہ فرماتے ہیں آپ نبی ہیں آپ کا خواب بھئی ہے آپ کو حکم دیا گیا ہے مشورے نہ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ حکم میں مشورے نہیں ہوتے آپ سے رائے نہیں لی گئی ماتوں آپ کو عمر کیا گیا حکم دیا گیا ہے تو جہاں آپ مجھ سے ڈر رہے ہیں کہ بچہ ڈر جائیں تجدنی انشاءاللہ من السابرین انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں اب یہ بچے میں استعداد تھی کہ وہ بھی نبی تھا سبحان اللہ اس کی والدہ مطرمہ انتہائی قربِ الٰہی تھا ان کا لیکن نبی تو نہیں تھی نبوت کے راز تو نہیں پاسکتی تو فیضانِ نظر میں بھی استعداد شرط ہے انہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور بچہ ہوتا تو وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتا بلکل شئی وہ علامہ نے کہا تھا نا کہ یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزن دی تو یہ فیضانِ نظر جسے آگے یہ اس فیضِ صحبت جو غیر شہوری جسے ہم تربیت کا درجہ دے رہے ہیں یہ وہ نعمت ہے اب دینے والے بھی اللہ کا علی العظم رسول تھا تربیت پانے والے بھی علی العظم رسول تھا استعداد اس میں بھی کمال کی تھی استعداد ان میں بھی کمال کی تھی تو کہاں پہنچ گیا ہے بچہ جہاں عمر سیدہ لوگ جس راز کو نہیں پاسکتے اب رہی تربیت کے لیے اپنی اصلاح تعلیم کی بنیاد ہاں وہ دنیوی ہو یا دینی ہو ان ضوابط پر رکھنی چاہیے جو قدرت نے مقرر کی ہے صحیح آپ ظاہری تعلیم ایک چیز کو اللہ نے ظاہر کی ظاہر میں اللہ نے موت کی تاثیر رکھی آپ کا معاشرہ بدل سکتا ہے کہ بچے کو کہنے یہ کند ہے یہ شکر ہے یہ شاہد ہے یہ ضرور کھاؤ تو وہ مرے گا نہیں تو جب دنیوی تعلیم ساری آپ ان ضابطوں پر رکھنے کے پر مجبور ہیں جو قدرت نے بنائے ہیں بالکل چیگوائے تھے تو جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس پر آپ کیوں توجہ نہیں دیتے ہیں دنیا تو فانی ہے آپ سے پہلے عربوں لوگ خربوں لوگ چھوڑ کر چلے گئے مجھے آپ کو چھوڑ کے چلے جانے پتنی کتنے خربوں پیچھے آ رہے ہیں ایک جمع غفیر ہے ایک توفان ہے انسانوں کا آ رہا ہے جا رہا ہے ایک آبشار کی طرح لوگ دنیا میں گر رہے ہیں اور نیچے غرب ہو رہے ہیں بلکل ایسے یہ ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں اور یہ وقت بھی اس زندگی میں اتنا ہی ہے ایک سعلاب روزانہ تہخاک چلا جاتا ہے کیا خبر تہخاک تماشا کیا ہے سبحان اللہ کبھی ہم نے سوچا یہ دنیا کا جتنا سکھا رہے ہیں ہم مجبور ہیں کہ فطری قوانین کے مطابق سکھائیں کلم کو کلم ہی بتائیں بلکل صحیح پر کو پر ہی بتائیں دن کو دن ہی یہ ہماری مجبوری ہے کوئی فطرت کے خلاف آپ تعلیم دے سکتے ہیں جتنے قوانین سائنس سمجھاتی ہے ٹیکنالوجی سمجھاتی ہے سب فطرت کے قوانین تو بھی جو بندے کا رب سے تعلق ہے فطرت نے تو اس میں فیاضی سے کام لیا ہے تو کیا وہ بتانا ضروری نہیں ہے لہذا مقتب کی بنیاد ایسی ہونی جائیے کہ اللہ سے تعلق بھی بتائے دنیا سے دشتہ بھی بتائے دنیا کے استعمال کا طریقہ سکھائے بتائے دنیا کہاں سے آئے ایٹم میں یہ طاقت کس نے پیدا کی ایٹم کو کیسے بتاؤ لیکن یہ بھی بتاؤ یہ ایٹم کس نے بنایا اس سے رشتہ کیا ہوگا اس نے اسے کہاں پھارنے کی اجازت دی ہے اور کہاں نہیں دی اللہ حکم بے شک تو حقیقی تعلیم وہ ہوگی ورنہ جزئی بات ہوگی ایک چیز کا وہ ہاتھی کی ٹانگ آگئی پلر ہی آتی ہے سونڈ آگئی تو آئی دہا آتی ہے وہ ہمارے ہاتھ آگئی تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے لوگوں کی عقبت برباد کرنے کی بات ہے اور اس نظام کے بانی اور چلانے والے ان کو تب پتا چلے گا جب اللہ کریم کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ تم نے میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا ان کی گمرائی کہ تم ذمہ لار ہو تو یہ پچیس کروڑ لوگ جو حکمرانوں کے رحم و کرم پر ہیں ان کی جب جباتے ہی ہوگی ہم تو اپنے کیے کہ اپنی اپنی صدا پائیں گے ان کو ہم سب کی صدا پائیں گے اپنی الگ ہوگی ان کی ہم سب پر جو ہو رہا ہے نائنصافی اس کی الگ ہوگی تو یہاں تو جنڑے والی گاڑیاں ہیں وہاں پتا چلے گا تو تعلیم کی بنیاد فطری وصولوں پہ ہونی چاہیے اور فطرت یہ چاہتی ہے کہ دنیا کو سیکھو اسے استعمال کرنے کے صلیقے سیکھو لیکن دنیا بنانے اور دینے والے کا راستہ بھی سیکھو اپنا اس سے تعلق بھی استوار رکھو یہ کام کرنا بھی عبادت بن جائے دنیا بھی دین بن جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن کی دنیا بھی دین ہے اور کافر کا دین بھی دنیا بن جاتا ہے چونکہ کافر مذہبی رسومات بھی اس لئے کرتا ہے کہ کچھ دنیا بھی ہے یہ بیٹا دے دے گی اس دیوی کی پوجہ اس بدھ کی پوجہ دولت دے دے گا کافر کا دین بھی دنیا ہے مومن کی دنیا بھی دی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ جتنی بھاری ذمہ داری انہوں کمرانوں کے اوپر آیت ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ اگر اس کا احساس ان لوگوں کو ہو جائیں تو پھر یہ نہ دھرنے ہو یہ بہت بڑھ گئی سیدنا فارقیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ ابن عمر آج بھی امت کے فقیوں کے امام ہیں اور آج بھی انتہائی یہ طرح ہمیں جہاں ان کا فتوہ چلتا ہے سب خاموش ہو جاتی ہے وصال کے وقت کسی نے شہادت کے وقت عرض کیا کہ آپ کا بیٹا قابل ترین آدمی ہے بہت بڑا فقی ہے اپنی یدہو سے خلیفہ بنا دے تو ان لگے تم چاہتے ہو کہ قیامت کو سارا میرا ہی خاندان جواب دے ہی کرے اللہ حکر تم یہ چاہتے ہو کہ سب ہم ہی امتحان میں ہوں ستائیس چھبیس ستائیس لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا اسلام نافذ کیا عدل کیا انصاف کیا کسی بوڑے کیا کسی عورت کی آنسو کسی بچے کی چیخ سنائی نہیں دیتی انصاف کیا مرتے وقت کہتے تھے مالی ومالیہ میں نے زندگی بھر جو کچھ کیا ہے اللہ اس کا بدلہ مجھے بے شک نہ دے مجھ سے میری غلطیوں کا حساب نہ لے اللہ حکر تو یہ ہے ذمہ داری یہ احساس سے ذمہ داری ہے اور اس کا اگر احساس ہو جائے تو پھر اصل میں پھر وہی بات آتی ہے کہ اس کی پھر ایک ہی وجہ میں نظر آتی ہے کہ پھر یقین نہیں ہے آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے کہ یہ ہونا ہے علم میں بھی کمی ہے علم میں بھی کمی ہے جس وجہ سے یہ سارے اگر بڑھ بڑھ کے نہ وہ یقین وراست میں ملا نہ وہ یقین تعلیم تعلیم بلہ نہ ماں کی گود میں نہ باپ کی شفقت میں وہ ہم میں مناقص ہوا اور نہ مدرسے نے ہمیں دیا تو اس نظام کے بانی اور اس کے چلانے والے یہ جہاں تو جمہوریت کے نارے لگاتے ہیں میدان حشر میں پتا چلے گا جمہوریت کیا ہے یا 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 مدرسے پارٹ آف اسلام کی ایسے پارٹ آف اسلام کی ایک چھوٹا سا جز ہے اسلامی حیاتی نرکن سلم کی بیست سے پہلے جمہوریت کا نام تھا دنیا شخصی حکومتیں تھیں اسلام نے روش اناس کرایا کہ لوگوں کا بھی حق ہے ان کی رائے بھی لوگ اور جمہوریت اسلام میں کیا ہے جس شعبے کی بات ہو اس شعبے کے جو دانشور ہیں ان کا اتفاق جمہور کا اتفاق کہلاتا ہے ملکل صحیح قانون کی بات ہے ججز وقلاء کی اکثریت جو رائے دے گی وہ جمہوریت ہوگی کنسٹرکشن کی بات ہے انجینئرز کی اکثریت جس پاتے متفق ہوگی وہ جمہوریت ہوگی میڈیکل کی بات ہے ڈاکٹروں کی اکثریت جہاں رائے دے گی وہ جمہوریت یہ کیا ہے کہ بات میڈیکل کی ہے ووٹ ایک چروہ دے بات قوم کی زندگی کی ہے ایک جائل یعنی پڑھ ووٹ دے ایک چیف جسٹس دے ایک جیسے ووٹ کے نا یہ تو فراد ہے اس نے تو لوگوں کو خاندانی حکومتیں بنا دیں اور نسلن بعض نسلن لوگوں کے سروں پر سوار ہیں جمہوریت بھی اصل جمہوریت نہیں ہے جمہوریت یہ ہے نا کہ نبی کرنی سلم کا وسائل ہوا اکابرین امت کا مدینہ منورہ میں انصار و مہاجر سب کا اعتماع ہوا اپنے اپنے قبائل کے سردار جمع ہوئے سب نے متفق ہو کر کہا ابو بکر صدیق خلیفہوں کے عمالے جمہوری چناؤ تھا بلکل صحیح پبلت کو پھر موقع دیا گیا سب نے اتفاق کر دی جب ان کے سردار متفق تھے پبلت متفق تھے متفق تھی بلکل صحیح پہ یہ تو اسلامی جمہوریت ہے یہ کیا جمہوریت ہے پیسے دے کر ووٹ قرید ہو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر لوگوں کو ساتھ ملال ہو غلط دعوے کر کے آج تک یار عدالت میں باتیں پیش ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں یہاں اس نے جو وہ کہتے ہیں یہ تو سیاسی تکریر تھی اس میں ہوتے ہی جو ٹھے یہ کون سے عجیب بات حالانکہ اسی بات پہ سزا ہونی چاہیے اسی بات پہ سزا ہونی چاہیے حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے کچھ سوالات ہیں وہ ہم بریک پہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو پرگرام میں شامل کریں گے ناظرین امہترم اگر آپ یہ اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجائے اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں ای میل ایڈریس سکرین پہ موجود ہے آپ المرشہ ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ پہ جائیے گا اور وہاں پہ کوسچن پہ آپشن میں جا کے آپ اپنا سوال لکھیں اور ہمیں بھیج دیجئے آپ کا سوال ہم اس بریکم میں شامل کریں گے المرشہ ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ کو آپ دیکھئے گا وہاں پہ حضرت جی کے تراجم انگلیش وردو وہاں پہ موجود ہیں اور الفیبیٹیکلی بہت سی آپ اس مسرچنگ کر سکتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے ان کے تراجم کے حوالے سے ایک مختصر کا مرشہ ڈاٹ ٹی وی کی حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا مرشہ ڈاٹ ٹی وی کی محبت پیدا ہو جاتا ہے بلکل صحیح کیونکہ ساری خواہشات دل ہی سے اٹھتی ہیں یہ بھی کھا لوں وہ بھی پھیلوں یہ کام بھی کر لوں جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو خواہشات نیک ہو جاتی ہیں برائی کڑ بھی لگنی لگ جائے اور نیکی میٹھی لگنے لگ جائے سمجھے دل ذاکر ہو گئے حسن ہے پیصلہ بات سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ آپ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوز نہیں ڈال دیں اس بات کو ہم کس زمرے ملیں گے یہاں بات دنیا کی ہو رہی ہے ظاہری حالت کی ہو رہی ہے یہ آخرت کی ہو رہی ہے بات دونوں جہاں کی ہے اور یہ بوجھ نہ ڈالنا لوگوں نے بڑا اس کے عجیب جغریب الٹے مطلب سمجھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کے کرنے کی بندے میں طاقت نہ ہو ٹھیک ہے بلکل صحیح نماز میں قیام فرض ہے ایک مندہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کے پاس ہے اس سے فرض ساکت ہے صحیح نماز میں رکوع سجود فرائض ہے نماز میں سے ایک مندہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا وہ کرسی کے بیٹھ کے اشارے سے کر لیتا ہے قبول ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک یعنی جس بات کی اللہ نے اسے طاقت نہیں دی اس کے کرنے کا حکم بھی نہیں بلکل صحیح اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زیر کھائیں گے تو مریں گے بھی نہیں چونکہ ہمیں مرنا نہیں چاہتے تو زیر کھائیں گے تو مریں گے نہیں وہ بوجھ نہیں ڈالا جائے بلکل ٹھیک ہے زیر کھائیں گے تو مریں گے مریں ٹھیک ہے تو لوگوں نے اسے دنیا پہ لگا لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمام کرنے کی اللہ نے طاقت دی ہے اس کا حکم دیا ہے کرنے کا جسے وہ طاقت نہیں دی وہاں وہ حکم ساکت ہو جاتے اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کی صحیح ایک مندر زکاة نہیں دے تو اس کے پاس پیسے تو اسے تو نہیں پوچھا جائے گا زکاة فرض ہے نا بے شک لیکن نساب شرط ہے بلکل صحیح کہ جو پیسے تمہارے پاس ایک سال ضرورت سے زائد پڑے ہیں ان میں سے زکاة دوں اگر کسی کے پاس ہی نہیں فالتو تو وہ کہاں سے پوچھا بھی نہیں جائے گا ورنہ تو فرض تھا سب سے پوچھا حج فرض ہے سب سے پوچھا جانا چاہیے تم نے حج کیوں نہیں فرمایا جس میں استطاعت ہے اس پر فرض ہے جس میں طاقت نہیں ہے اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا رہی حج کے ثواب کی بات تو افرامہ امیر کو جو بیت اللہ شریف جا کر ملتا ہے گریب کو میں جمعہ پہ دے دیتا سبحان اللہ بے شک تو سباب تو اللہ نے دے رہا ہے وہ وہاں پہنچ کر دے یا جہاں دے تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے شریعت اس کے کرنے کا بوجھ اس پر نہیں لاتی نہیں لاتی یہ کونسی آپ اوورال غلط ہے کہ زہر کھائیں گے تو مرے گی جن کو دنیا کی طرف گسیڑتے ہیں بلکل احمد سعید ہے لاہور سے دعا کب اور کیسے قبول ہوتی ہے اللہ ناراض ہو جائے تو بالوم کیسے ہوگا کہ اللہ ناراض ہے اور اسے منانے کا طریقہ کیا ہوگا بچے اللہ ناراض ہو جائے تو بندہ گناہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے بلکل ٹھیک ہے منانے کا بڑا آسان طریقہ خلوص دل سے توبہ کرے اور گناہ چھوڑے وہ نیکی کی توفیق دے گئے بے شک ڈاکٹر محمد شیب رائیمنڈ لاہور سے یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ خاندان کے جو لوگ وفات پا چکے ہیں وہ برزخ میں سکون سے ہیں یا نہیں جبکہ کشف القبور بھی نہ ہو اور کیا اولاد کا ذاکر ہونا ان کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب فیرون کو تبلیغ کی اور بتایا کہ کفر کا انجام برا ہے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا تو فیرون نے ایک چال چلی اس نے کہا ماہ بارو کرون الورا کیونکہ فیرون کا دور جو ہے تاریخی اعتبار سے تقریباً چار سو سال پر محید ہے صحیح تو اس نے کہا چار سو سال سے تو یہ لوگ ہمارے باپ دادا کو سجدے کرتے آ رہے ہیں تو جو مر گئے ہیں ان کا کیا ہوگا اس کی حرص یہ تھی کہ یہ کہیں کہ وہ جہنم میں ہیں تو یہ اہل دربار سارے بڑک اٹھیں گے ہمارے باپ دادا کو دوست نہیں کہتا ہے بلکل ٹھیک اس نے بڑا تیر مارا جو مر گئے ہیں مہا اندھر بھی جو مر گئے ہیں وہ جانے اور میرا پروردگاہ بلکل ٹھیک سردان کے جو لوگ مر گئے ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں ان کے لئے آپ دعا کریں عیسالِ ثباب کریں وہ الگ بات ہے رہی یہ بات اولاد کی برائیوں کا بھی اولادین کو اثر پہنچتے اور پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اسے سکھایا تھا کہ یہ نہیں کرنا نہیں سکھایا تھا تو تم بھی صدا اور اولاد کی نیکیوں کا بھی بالغین کو اجل پہنچتا ہے اب اسے دائمی اجل کہتے ہیں کہ اس میں اولاد ایسے فیل ہے جو آپ کر جائے تو پیچھے صدقہ جاریہ رہتا ہے ہسپتال بنا گئے کمہ بنا گیا تالاب بنا دیا راستہ بنا تو صدقہ جاریہ جب تک چلتا رہے گا سواب اولاد صدقہ جاریہ میں درجہ اول میں آتی ہے صحیح بلکل صحیح اس کی نیکیاں ان کے بخشش کا سبب بنتی ہیں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں برائی کرتے ہیں تو بھی ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے تربیت میں کمی تو نہیں چھوڑی چھوڑی ہے تو تم بھی بھگتا ہے تم نے ٹھیک کیا حق ادا کر دیا خود کر رہا ہے تو پھر ہم اس سے نبرتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح آمنہ ہے اسلامباد سے یہ کہتی کہ میری ہم پینتیس سال ہے گھر والوں کو میرا کوئی رشتہ پسند نہیں آتا جب بھی اپنی والدہ سے سلسلہ میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے ڈانڈ دیتی ہے کیا میں اپنی مرضی سے شادی کر سکتی بیٹے شادی ہر شادی میں بچے اور بچی کو مرضی کو اختیار ہوتا ہے والدین کے مشورے سے بھی کریں تو مرضی کا اختیار ہوتا ہے اور والدین کو چاہیے کہ بچوں کی عمر کا لحاظ رکھیں اور فطری قوانین کو دیکھیں اپنی زدگیاں والدین کیوں پھول جاتے ہیں جب خود انہیں جوانی میں شادی کی ضرورت تھی تو اولاد کو گیا ہے والدین پر یہ فرض ہے کہ وہ اولاد کی ضرورت وں سے شادی کا والدین سے بغاوت کر کے کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے اس میں نے کہا تو ہو جائے گا شادی ہو جائے گی لیکن جو معاشرتی خرابیاں پیدا ہوں گی یا ظلط اور رسوائی ہوگی وہ علاقہ اور اگر ایسی شادیوں کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا بہوش اور اگزیب کراچی سے یہ کہتے ہیں کہ بعض وقت ہم کوئی غلط کام بھی نہیں کرتے مگر فیملی اور عزیز و کارب کی نظر میں ہم غلط ہوتے ہیں اور درہ درہ کی بات سننا پڑتی ہیں کیا اس کو ہم مجاہدہ کہہ سکتے میرے بھائی ہر دوسرا بننا ہر بندی کی نگاہ میں غلط ہے کسی کی غلط ہم در گزر کر اس پر احسان کرتے ہیں کہ اس سے پیار ہے لیکن کار غلط ہی رہا دو بندے آپ پس میں صحیح مجھے تو نہیں ملے سوائے اللہ کے بنوں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دمکہ ہے جو اللہ اللہ کرنے مولا اللہ بتائے را پہ وہ کہتے ہیں سب اچھے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی وہ کہتے میں ٹھیک ہوں سارے غلط معاملہ اللہ کریم سے رکھو اللہ کے نزدیک ٹھیک ہو جو غلط کہتے جو صحیح کہتے ہو سکوا اثر نہیں ہو اللہ کے نزدیک غلط ہو تو لوگ آپ کو پیر صاحب بھی مانتے رہے سجدے بھی کرتے رہے وہ مار کھا جو معاملہ آپ ہی اس پرگرم میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے سریعت اس سکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجئے 033349 555 021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں mail کر سکتے الموشہ ڈا ٹی وی کی ویب سائٹ پہ جائیے کوسٹن پہ آپشن میں جا پریام ایک بار کرتے ہیں شامدید ناظرین مہترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی مہترم جناب حضرت امیر محمد اکرام حضرت جی سوال اگلہ شامل کرتے ہیں بلند بخت ہیں ان کا سوال ہے کہ جب آن لائن ذکر آپ کے ساتھ کرتی ہوں تو توجہ کبھی رہتی کبھی ٹوٹ جاتی جب ذکر ختم ہو جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ توجہ کیوں نہیں رہی یہ تو ہوتا ہے بچے دوام توجہ رکھنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے لئے بڑا تجربہ چاہیئے کرتے کرتے اللہ کرتا ہے حاصل ہو جاتا ہے اسی طرح ہوتا ہے ٹوٹتی بنتی پھر آخر مستقل ہو جاتی ہے محنت کریں الگ بھی لطائف پہ محنت کریں آپ صرف چوبیس گھنٹے میں وہ یادہ گھنٹہ میرے ساتھ ہی نہ کریں صحیح اپنے اوقات میں خود اس سے محنت کر توجہ نیویلپ کریں سبینہ ہے اسلام پہنچ کی مدد سبز چوگیں پہنے ہوئے لوگوں نے بہت زیادہ کی میں اکثر سوچتی ہوں اور آج آپ سے پوچھنے کی جسارت کر رہی ہوں کہ وہ سبز چوگوں والے کون تھے زندہ ہستیت تھی یا دنیا سے تشریف لے جانے والے بزرگ ہستیت گزارت یہ ہے جی اللہ کی راہ میں مسلمان جو کام کرتا ہے اسے اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور قرآن تو جو تصدیق کرتا ہے وہ عہد نبی کے غضوات میں فرشتوں کے اترنے کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کام اللہ کے ہوتے ہیں اللہ ایک جورت دے دیتا ہے احمد دے دیتا ہے یہ اپنا اپنا تصور ہے اب کسی کی عقیدت یہ ہے کہ مزرگ مدد کر رہے ہیں سب رنگ میں آ کر تو اسے وہ حبل دکھائی دینے لگ جائیں گی یہ ہماری جو اللہ کی مدد آتی ہے فرشتے نازل ہوئے قرآن گواں ہے کہ فرشتے اتنی تعداد میں آئے لیکن صحابی تو کوئی نہیں بتاتا میں فرشتے دیکھ دیں جنگ بتاتی ہے کہ تین سو نے ایک ہزار کو کار کر رکھ دیا جنگ کے نتائی تو بتاتے ہیں لیکن کسی صحابی سے روایت نہیں ملتی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ دنیا کے کاموں کے مقلف نہیں رہتے وہ اس میں مداخلت کم کریں بلکل ٹھیک ہے دنیا سے جانے والے یا جنت میں ہیں یا جہنم میں جنت سے آنے کی تکلف کیوں کرے گا جہنمی کو آنے کا اٹھے گا تو یہ اپنی اپنی امیجینیشن ہے حق پر ہوں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ کسی صورت میں بھی بے شک اور جہاں بھی آپ حق پہ ہوں بلکل ٹھیک بات سکندر نے یاد ایک شخص پہ والدین کا زیادہ حق ہے یا بیوی کا اپنا اپنا حق ہے زیادہ کم تولنے کی کی حضر ہوئی ٹھیک ہے اپنا اپنا حق ہے میرے بھائی سب کا حق ہے والدین کا بھی ہے بیوی کبھی ہے بیوی کے حقوق کی بھی ایک فیرست ہے خامد کے بھی صرف بیوی کے نہیں بیوی پر خامد کے بھی حقوق ہیں دونوں کو ایک دوسرے کا لیاز رکھ رکھ نا چاہیے یہ والدین کا concept ہمیں دے دیا اس نئی روشنی نے جس میں اس نئی روشنی میں بھی والدین یہ تیرے والدین اور میرے والدین یہ تو نئی روشنی کاندھیر ہے کوئی بچہ کسی بچی سے شادی کرتے تو بچی کے والدین اس کے بھی والدین ہے تو والدین کی خدمت تو ان کا اپنا حق ہے اسے اگنور نہیں کر سکتے میاں کا حق بیوی پر بیوی کا حکمیاں پر برابر کے حقوق ہیں اب لباس کبھی تن سے جدا ہو سکتا ہے لباس کا حق کیا ہے وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس تن بھی ڈھانفتا ہے زیب و ذہنت بھی دیتا ہے موسم کی گرم و سرد سے بھی بچاتا بیسک دنیا کے حوادثات سے بھی ایک دوسرے کو بچانا ہے اس کی عزت بھی قائم رکھنی ہے اور اسے خوشی بھی دینی ہے میاں نے بیوی کو بیوی نے بیاں کو اور والدین دونوں کے والدین ہیں ان کا اپنا اپنا حق ہے ہر ایک اپنا حق ہے اسے ادا کر نا بلکل صحیح کاشفہ رابل پڑھنے سے کیا ذکر لسانی کی کسرت کسرت ذکر کی شرط پوری کر دیتی ہے نہیں ذکر لسانی کسرت سے ہو نہیں ہو سکتے ہو نہیں ممکن نہیں ہے زبان سارہ دن دنیا کے کام بھی کرنے ہیں زبان آپ سو جائیں کہ خاموش ہو جائے گی بلکل صحیح زبان آپ باتیں آپ کرتا صحیح ازر اقبال سیکیورٹی گارڈ ہیں پیجاب اسمبلی میں یہ کہتے کہ صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں اسمبلی کی ممبر کو ممبر کیوں کہتے صوفی کو اس لیے کہتے کہ صوفی ہوتا ہے صحیح ممبر اس لیے کہتے کہ ممبر ہوتا ہے صوفی وہ ہوتا ہے تصوف ترجمہ ہے لفظ قرآن کا ہے تذکیہ صفائی قلب تصوف اس کا ترجمہ ہے باطن کی قلب کی دل کی صفائی جو اس شعبے میں آتا ہے اسے صوفی کہتے جو اسمبلی میں جاتا اسے میں نہیں کہتے یہ تو کوئی سوال نہیں بنتا کہ اسے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ہے ہے محمد جعوید ہے لاہور موسٹ پہ 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 دیں سکاڈ میں تو اس کی حفاظت کا حق ادا کریں دیانت داری سے جہاں ہے وہاں جو آپ کی ڈیوٹی کا تقاضہ سے دیانت داری سے پوری کریں تو تنخاطہ بھی حلال ہوگی بلکل ٹھیک ہے بدل تقاضہ بدلتا رہتا ہے آپ جہاں ہوں گے وہاں تقاضے مختلف ہوں بلکل صحیح اچھا جی یہ جو رزق ہوتا ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور وہ رزق دے گا رزق حلال اس کی تگو دعو میں رہنا چاہئے رزق ہم کسے کہیں وہ جو روٹی کھانا اس کو رزق کہیں جو ضروریات وہ رزق کہیں رزق ایک جہاں میں لفظ ہے آپ کا وجود بھی اللہ کا رزق ہے اس کا تیا ہے ہمارے والدین بھی رزق اللہ کا تیا اولاد بھی رزق اللہ کا تیا بنائی شنوائی عوضہ رتوہ دولت ہر چیز رزق ہے اس کی رزق ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو دی جاتی ٹھیک ہے عمومی اس کا اطلاق روزی پہ ہوتا ہے رزق روزی ملتی وہ ہی ہے جو اپنے نصیب کی ہے ذہنے کے ذرائع پر اللہ نے اختیار دیا اور فرمایا یہ ناجائز ہے یہ جائز ہے وہ آپ انتخاب کر سکتے صحیح آپ اگر ناجائز ذریعہ اختیار کریں گے روزی وہی ملے گی جو آپ کے نصیب ہیں ایک بندہ کروڑوں لوٹ لیتا ہے اللہ اسے شگر کر دیتا انہیں کھا سکتا ہے انہیں پی سکتے ان کروڑوں کو اس کا رزق تو نہیں ہے وہ تو ان کا رزق ہے جو اس کے بالل جہاں وہ تو پرائے رزق سام کے بیٹھ ہے خوش ہو رہا جو یارتے ہیں اللہ پوری فرماتا ہے ہر رزق دیتا ہے ہر ایک کو وہ ہی دیتا ہے جو اس کا حصہ ہے لینے کے ذرائعے پر اختیار ہے کہ آپ جائز افضال احساس کرتے ہیں تو بھی مل جاتا ہے جو مقدر ہے ناجائز کرتے تو بھی نصیب وہ ہی ہوتا جو آپ کیسے کموکر اچھا یہاں پر ایک مائنڈ سائنسز کے حوالے سے ایک بات چل رہی تھی جو بھی میرے ذہن میں اور میں نے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا رزق کا میں صرف یہ جاننا چاہرہوں جو لوگ جنکی ضروریات ہوتی ہیں مائنڈ سائنسز یہ کہتے کہ جب آپ رزق دے گا اب یہ انسان کی سوچ پر دیبینڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنا چاہیے کتنا رزق ملتا ہے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے رزق تقسیم ہو چکا تھک عمر متین ہو چک تہشدہ پروگرام ہے جتنے مارے وہ ملے جو نصیب جو لکھ دیا گیا وہ ایک حلال ذرائع سے لیتے اس کو بھی ملتا ہے جو نصیب ایک حرام سے لیتے ملتا اگر حرام سے بہت اکٹھا بھی گار لیتے وہ دوسروں کہ اس کا دور یہ جو نبی کے فرماتے ہیں رزق دو طرح سے ہے آپ نے کھا بھی لیا یا اللہ کی رام خرچ رابطہ ہے چونکہ ہر دانے میں اجزائے بدن ہیں صحیح تو میرے اجزاء آپ کے بدن کا حصہ کیسے بنیں گے اور آپ کے میرے بدن یہ تو خلط ملت ہوگی اگر باپ کے اجزاء بیٹے میں چلے جائیں اور بیٹے کے اجزاء باپ میں تو باپ پر بیٹے کی ماں باپ کی ماں بن جائے یعنی باپ کا علاق رزق ہے بیٹے کا علاق رزق ہے میرے بھائی اتنی تمیز ہے کہ کھانا باپ کھاتا ہے لیکن بیٹے کا رزق نطف کی صورت میں محفوظ ہو جاتا ہے اس کا جذر بدن نہیں بنتا بلکل صحیح بات کھانا یہاں تک تقسیم ہے علاق علاق تقسیم رزق جو ہے مرتے دم تک سیل مرتے رہتے جھڑتے رہتے رہتے رزق میں آتے روزی میں آتے تو کسی سیل دوسرے بدن میں نہیں جا سبحان اگر ایسا ہوتا تو آج گندم کا زخیرہ یا لوگ کھا گئے ہوتے ختم ہوگے ہوتا یا چھوڑتے تو اتنا چھوڑ جاتے زمین پہ قدم ہی نا تک نمی پڑی ہوتی نہیں آرے کو اپنے حصے کی مرتی کتنا خوبصورت اللہ تعالی نے ایک نظام دے رکھے ہے اور اگر یہی بات لوگوں کو سمجھ آجائے حرام کی کوشش ہی جس ذرے میں میرے باڈی سل ہیں اس نے میری غذا بننا بننا ہی بننا جس آپ کے جسم سل ہیں اس نے آپ کے بدن میں پہنچ یا جسم میں تقسیم ہے صحیح بات ایک بندے کی نسل سے اللہ نے دس بچے پیدا کرنے ہیں وہ دس کے سل اسے کھلات ہے لیکن اس کے سلب میں محفوظ ہے اس کا جسم بدن نہیں بن اس کے پاس امانت ہے شکم مادر میں جاتے ہیں تو ان کا رزق اللہ کہاتا ہے خاتی ماں ہی ہے اس پانے کے گھونٹ میں تقسیم ہیں بچے کو جائیں گے ماں کے اپنے ہوں بہت خوبصورت بہت خوبصورت نظام سب لوگوں کو یہ یقین یہ سمجھ آجائے تو بندہ دولت کیلئے بیمانی کا چھوڑ گئے صرف اسے ایک جملے میں ختم ہو سکتی بیلکل صحیح بات ہے حضرت جی وہی ہوا کہ ہمارے پرگیام کا وقت آپ نے احتتام کو پہنچ گیا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے شامل ہونا چاہیے تو سکرین کیا اور ہمیں بھیج دیجئے آپ کا سوال ہم اس پرگیام میں شامل کریں گے حضرت جی سے رہنمائی لیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگیام کا وقت آپ نے احتتام کو پہنچا مونہ بردی کو اجازت دیچے اللہ پس